السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد مقصود کا اسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باقی مدینہ یوٹیوب چینل حلال سرٹیفیکیشن کے سلسلے میں جمعیت علمہ ہند کا وضاحتی بیان ایف آئی آر کو بتایا گمراہ کن شرارت کہا ہم اپنے کاموں کی سالمیت کو واضح کرنے اور برقرار رکھنے کے لئے پراز مہم ضروری قانونی اقدامات کریں گے حلال پروڈیکٹس اور ان سے متعلق تصدیقات کے بارے میں لگاتار پروپگنڈے کی وجہ سے نوبت یہاں تک آپ پہنچی ہے کہ اس سلسلے میں حضرت گنج تھانا لکھنوں میں ایک افائیات درج کر لی گئی ہے جس کے بعد یہ ضروری ہو گیا ہے کہ جمعیت علمہ ہند حلال ٹرشٹ کے کام اور اس کے مقاصد کے سلسلے میں پیدا کردہ غلط فہمیوں کا اضالہ کیا جائے جمعیت علمہ ہند حلال ٹرشٹ کے زیر احتمام سرٹیفیکیشن کا معاملہ مسنوات تیار کرنے والی کمپنیوں اور ملک و بیرون ملک ان کی برامت و درامت کی ضروریہ سے وابستہ ہیں اس کے علاوہ اسے کسی بھی تناظر میں پیش کرنا سراسر گمراہکن شرارت ہے موجودہ دور میں عالمی سطح پر حلال مصدقہ مسنوات کی مانگ بہت زیادہ ہے اور عالمی بازار میں اپنے اثر و رسوق بڑھانے کے لیے ہندوستانی کمپنیوں کے لیے ایسی سرٹیفیکیشن خدمات حاصل کرنا ناغذیر ہے جس کی تائید وزارت تجارت حکومت ہند نے خود کی ہے وزارت تجارت کا نوٹفیکیشن نمبر 2325200022 مطالعہ فرمائیں یہ فرد اور پروڈکٹ تیار کرنے والی کمپنیوں کے ذاتی انتخابات کا بھی معاملہ ہے جو اپنے اتمنان کے لیے تصدیق کرنے والے ادارے کی تصدیق پر بھروسہ کرتے ہیں نیزی عمل سارفین کے بڑی تعداد کو ایسی مسنوات کے استعمال کرنے سے بچاتا ہے جن کو وہ مختلف وجوہات کے بنیاد پر پسند نہیں کرتے جو لوگ ایسی مسنوات استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ ایسا نہ کرنے کے لیے آزاد ہیں لیکن جو لوگ کرنا چاہتے ہیں ان کو روکنا ان کے اکتیار اور کھانے پینے کے انتخاب کی آزادی کو سلب کرنے کے مترادی فیم حلال سرٹیفیکشن خدمات ہمارے ملک کے اقتصادی نظام کو بھی کافی تقویت پہنچاتی ہیں ان کے ضرورت صرف ان ممالک میں نہیں ہے جہاں ہماری مسنوات ایکسپورٹ ہوتی ہیں بلکہ ہندوستان آنے والے سیحاؤں کے لیے بھی ان کے ضرورت ہے خاص طور پر وہ لوگ جو بھارت میں اپنے قیام کے دوران حلال مصدقہ مسنوات تلاش کرتے ہیں جیسا کہ وزارت تجارت و سنات نے خط نمبر 23 تین دوہزار 23 مورخہ 6 اپریل دوہزار 23 میں اپنی طرف سے جاری کرتا پائیگام میں وضاحت کی ہے ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم حکومتی ضوابط کی مکمل پابندی کرتے ہیں اور ان امور کا پورا خیال لگتے ہیں جن کی طرف وزارت تجارت و سنات کی نوٹفیکشن میں رہنمائی کی گئی ہے جس میں تمام حلال سرٹیفیکشن اداروں کے لیے این اے بی سی بی کے تحر ریجسٹر ہونا لازمی ہے جمعیت الماہین حلال ٹرشٹ نے اس سنگ میل کو بھی کامیوی سے حاصل کر لیا ہے جمعیت الماہین حلال ٹرشٹ کے حلال سرٹیفیکشن نظام کو دنیا بھر کی مختلف حکومت اور حکام نے تسلیم کیا ہے ملیشیا انڈونیشیا تھائی لینڈ سنگاپور جنوبی کوریا قطر یو اے ای سعودی عرب تمام مالک نے ہمارے سرٹیفیکشن کو تسلیم کیا ہے اور ہم ان سے جی اے سی کر چکے ہیں ہم ورلڈ حلال فوڈ کونسل کے رکن بھی ہیں ان تمام طوانائیوں کے ساتھ ہم اپیڈا ایگریکلیکچر پروڈکٹس ایکسپورٹ ڈیبلیمنٹ آتھارٹی آف انڈیا اور دنیا بھر میں ہندوستانی سفارت کانوں کے ساتھ باہمی اشتراک عمل عالمی منڈی میں ہندوستانی حلال سرٹیفائیڈ مسنوات کو فعال طور پر فروغ دے رہے ہیں کمر ملحوظ خاطر رہے کہ اگر ہندوستان کو اپنی مسنوات کسی ملک میں ایکسپورٹ کرنا ہے تو اس ملک کی طرف سے مقرر کردہ اصولوں کے پیرے بھی کرنی ہوگی نوٹ کرنا ضروری ہے کہ تمام مالیاتی لیندین کا صحیح حساب کتاب جی ایسٹی اور انکم ٹیکس کی ادائیگی اور مکمل آڈٹ کے ساتھ ہم اپنے کاموں کے شفافیت کو یقینی بنایا ہے حلال سرٹیفیکشن کے خلاف جھوٹے دعوے کرنے والے بعض افراد براہ راس ہمارے قومی مفادات کو نقصان پہنچا رہے ہیں حلال تجارت تین پوئنٹ فائب ٹریلین ڈالر کی ایک اہم سرات کے طور پر کھڑی ہے اور ہمارا ملک برامدات اور سیاحت میں اس کے ممالک اور جنوب مشرقی ایشیا اس سے وہ ایسی فروغ سے فائدہ اٹھاتا ہے خاص طور پر سے تجارت کو کئی گناہ فائدہ ہو رہا ہے اس طرح کی غلط معلومات کا مقابلہ کرنے کے لئے ضروری اکانوینی اقدامات کریں گے ہم یہ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ حلال سرٹیفیکشن سے متعلق غلط فہمیوں کا ہر سطح پر اضالہ کیا جائے جیسا کہ حلال کے تصور کو سمجھنے کے ضرورت پر کیرلہ ہائی کورڈ نے تاثر ظاہر کیا ہے ہم اپنے کاموں کی سالمیت کو واضح کرنے اور اسے برقرار رکھنے کے لئے پرعظم ہے تو دوستو یہ تھا جمعیت الماہین کی طرف سے بیان کل ہی یہ معاملہ میڈیا میں بھی سننے میں آیا ہے کہ لخنو میں ایک جگہ اس کے خلاب مقدمہ درش کیا گیا ہے جمعیت الماہین کے خلاب بھی اور اسی طریقے سے اور بھی جو حلال رکھنے اور جو حلال کمبنیاں ان کے خلاب بھی اب آپ حضرات کا اس کے متعلق آگے نہ نیچے کمنٹ کیجئے پہلی بار چینل پر سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں چلے دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ